خدا ان کے پاک کلامے سے پیدائشت کی کتاب سنیب اور زبوئیم کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی زگر کے بادشاہ سے جنگ کی یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے بارہ برس تک وہ کدر لا عمر کے متعی رہے پھر تیرہویں برس انہوں نے سرکشی کی اور چودہویں برس کدر لا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ اور عفائم کو استرات کرنیم میں اور زوزیوں کو ہام میں اور عمیم کو سیوی کریتیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوئے شیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے پھر وہ لوٹ کر این مسفات یعنی قادس پہنچے اور امالکیوں کے تمام ملکوں اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا تب صدوم کا بادشاہ اور امورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور زوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی سگر کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے صدیم کی وادی میں مر کے آرائی کی تاکہ اعلام کے بادشاہ کدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تیدال اور سنار کے بادشاہ ہمارفل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے چنگ کریں یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلہ میں تھے اور صدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گھڑے تھے اور صدوم اور امورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے اور جو بچے پہاڑ پر گئے تب وہ صدوم اور امورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابرام کے بھتیجے لوت کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ صدوم میں رہتا تھا تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی جو اس کا اور آنیر کے بھائی ممر اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم اہد تھے جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تاکب کیا اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوت کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھر لائیا اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ بادشاہوں کو مار کر پھیرا تو صدم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئے کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا اور ملک صدق سالم کا بادشاہ اور روٹی اور میل آیا اور وہ خدا تعالی کا کہن تھا اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے عبرام مبارک ہو اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب عبرام نے سب کا تصمہ حصہ اس کو دیا اور صدم کے بادشاہ نے عبرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لئے رکھ لے پر عبرام نے صدم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خدا ان خدا تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تصمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے عبرام کو دولت مند بنا دیا سوہ اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کہ جو میرے ساتھ گئے سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں خدا ان کے پاک کلام کو پڑے اور سنچانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو آمین موسیقی موسیقی